بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے موبیل کی سکرین پر آپ خود ثبوت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی عید الفطر پروگرام دوزہ تئیس میں درخواست مصول ہو گئی ہے ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے میری عادت ہے کہ جو بھی میں آپ کے ساتھ تین فارمیشن شیئر کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو ون بائی ون مکمل سٹیپ کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور آپ عید الفطر پروگرام میں اپلائی کر کے جو نیا پروگرام ہے آپ کو میں نیا پروگرام بتانے والا ہوں تو آپ اگر اس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس لئے اپنے ویڈیو کو پورا لازمی سے واجت کر لینا ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آ چکے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو اس طرح سے سبسکرائی بٹن شو ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلیک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائیب کر لینا ہے اور آپ کو ساتھ اس طرح سے پھر گھنٹی کا نشان ملے گا آپ نے اس پر کلیک کر کے آل پر بھی لازمی سے کلیک کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی میں نئی ویڈیو پلوڈ کیا کروں گا نئے پروگرام کی یا پھر بینظیر پروگرام کی یا جو بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کیا کروں گا تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اس لائک بٹن پر کلیک کر کے ویڈیو کو بھی لائک لازمی سے کیجئے گا تو یہاں پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویڈیوز بینظیر پروگرام کے حوالے سے یا جو بھی کوئی شباز شریف کی طرف سے نئے پروگرام ہوتا ہے فری آٹے کا جو بھی آتا ہے سی سترہ تاہی کسی کرتا رہتا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جاتی ہے تو ناظرین نئے پروگرام کے بارے میں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بڑی خوش خبر دیتا چلوں کہ جن کو دس کلو آٹا ملا ہے اب ان کو انتیس مارچ کے بعد بیس کلو اکٹھا آٹا ملے گا جن کو دس کلو آٹا ملا ہے یا جن کو دس کلو آٹا ابھی ملے گا تو جب وہ پہلے دس کلو آٹا لے لیں گے تو پھر ان کو بیس کلو اکٹھا آٹا ملے گا اگر آپ کو پہلے آٹا نہیں ملا تو بھی آپ کو بیس کلو اکٹھا مل سکتے ہیں اور انتیس مارچ کے بعد تو آپ کو اکٹھا آٹا ملے گا ہی ملے گا بیس کلو تو ناظرین ابھی میں آپ کو نئے پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا فارم فیل کرنے کا درخواست دینے کا آپ کو میں مکمل اور صحیح طریقہ بتانے والا ہوں جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو پروگرام ہے یہ جی ڈی سی فاؤنڈیشن طاقت اور پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن ایک پرائی ویٹ ادارہ ہے جو کہ کافی فیمس ادارہ ہے تو آپ کو مفت راشن ہر ماہ ملے گا جب آپ درخواست دیں گے تو آپ کو ہر ماہ مفت راشن ملے گا اور بیس لاکھ خاندانوں میں یہ راشن تقسیم کیا جائے گا تو ناظرین میں آپ کو طاقت وار پاکستان پروگرام میں اپلائی کرنے کا صحیح طریقہ بتانے والا ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ طاقت وار پاکستان پروگرام میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کس طرح سے فارم فیل کر سکتے ہیں صحیح فرم کس طرح سے فیل کرنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں ون بائی ون سٹیپ سمجھانے والا ہوں تو فرسٹ افال آپ نے پلے سٹور کو اپن کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے طاقتوار پاکستان سرج کا لینا ہے تو جب آپ طاقتوار پاکستان سرج کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ایپ آ جائے گی تو آپ نے اس کو انسٹال کا لینا ہے تو ابھی انسٹال ہو رہی ہے میں نے پہلے انسٹال نہیں کی ہوئی تو آپ کے سامنے ہی میں فرم فیل کروں گا اور اپلائی کرنے کے جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اب یہ انسٹال ہو رہی ہے تو انسٹال ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر اوپن کا لیتا ہوں اس کو تو جب آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ اردو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس اردو کے ساتھ یہ جو بٹن ہے آپ نے اس کو آن کر لینا ہے تو یہ آن ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو ابھی میں نے اردو سیلیکٹ کر لی ہے تو آپ نے راشن کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے تو غور سے ویڈیو دیکھی گا اور کمپلیٹ ویڈیو آخر تک دیکھی گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے اور مکمل سمجھ آ جائے اور آپ فری میں راشن وصول کر سکیں تو یہاں پر آپ نے ضرورت ماند پر کلک کر لینا ہے جب آپ ضرورت ماند پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے سائن اپ والا یہ جو آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو جب آپ سائن اپ والے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا لکھا ہوا ہے اپنی تنظیم منتخب کریں تو جے ڈی سی فونڈیشن پر آپ نے کلک کا لینا یہ جو لاسٹ میں لوگو ہے جے ڈی سی فونڈیشن پاکستان تو آپ نے اس پر کلک کا لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ خوش آمدید اپنی تفصیلات کے ساتھ سائن اپ کریں تو یہاں پر آپ نے اپنا پورا نام انٹر کا لینا یاد رہے کہ آپ نے شنختی کارڈ والا ہی نام لکھنا ہے اور پورا نام یہاں پر لکھنا ہے تو میں یہاں پر اپنا نیم لکھ لیتا ہوں اور نیم میں نے یہاں پر لکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سی این آئی سی نمبر انٹر کا لینا ہے یعنی کہ آپ نے شنختی کارڈ نمبر یہاں پر انٹر کا لینا ہے تو میں شنختی کارڈ نمبر انٹر کا لیتا ہوں اور آگے کا بھی میں آپ کو مکمل پرسیس بتاتا ہوں سی این آئیسی نمبر میں نے انٹر کر لیا ہے شنختی کار نمبر انٹر کرنے کے بعد شنختی کار نمبر لکھنے کے بعد آپ نے موبیل فون نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے یاد رہے کہ آپ نے وہی موبیل فون نمبر لکھنا ہے جو سم آپ کے پاس چل رہی ہو اور آپ نے کوئی باندھ موبیل فون نمبر انٹر نہیں کرنا کیونکہ اوٹی پی کورڈ بھی آنا ہے اور اس کے بعد میسج بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر میں موبیل فون نمبر جلدی جلدی سے انٹر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورڈ لگا لینا ہے پاسورڈ لگا لینے کے بعد آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ نے وہی پاسورڈ دوبارہ لگا لینا ہے جو آپ نے پہلے اوپر لگایا ہو اور اس کے بعد آپ نے مزید آگے پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نوٹ کا لیجئے کہ یہ بہت اہم ہے ایڈریس کی تفصیلات ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا صوبہ منتخب کرنا ہے تو میرا صوبہ پنجاب ہے میں پنجاب سیلیکٹ کا لیتا ہوں دوین آپ نے یہاں پر منتخب کرنی ہے کہ دوین کونسی ہے تو جو میری دوین ہے وہ فیصلہ بعد ہے تو میں فیصلہ بعد یہاں پر سیلیکٹ کا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر زیلہ منتخب کرنا ہے زیلہ میرا جو ہے وہ جانگ گئے تو میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کا لیتا ہوں پھر جو سیکنڈ لاسٹ اپشن ہے وہ ہے تحصیل یا کسبہ منتخب کریں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میری جو تحصیل ہے وہ ہے احمد پورسیال تو یہاں پر مجھ کو مل جائے گی تو اس کو میں سیلیکٹ کا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے پتہ لکھنا ہے شنختی کارڈ والا جو شنختی کارڈ پر آپ کا پتہ لکھا ہوا ہو آپ نے وہی پتہ یہاں پر انٹر کا لینا ہے آپ نے شنختی کارڈ پر دیکھ لینا ہے کہ کون سا پتہ لکھا ہوا ہے مکان نمبر ہے تو آپ نے مکان نمبر لکھنا ہے گلی نمبر ہے یا بلاک نمبر ہے تو آپ نے وہی لکھنا ہے تو یہاں پر میں یہ فل کا لیتا ہوں اور آگے کا جو سٹیپ ہے مزید آگے پر کلے کر کے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو پتہ بھی میں نے یہاں پر انٹر کار لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے مزید آگے پر کلک کر لینا ہے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی تریخ پیدیش انٹر کار لینی ہے تو تریخ پیدیش میں نے سیلیکٹ کار لی ہے اس کے بعد آپ نے خاندانی سید لکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں تو جتنے آپ کے خاندان میں افراد ہوں گے تو آپ نے وہ یہاں پر انٹر کار لینے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں یعنی کہ آپ کا جینڈر پوچھ رہے ہیں سنف پوچھ رہے ہیں تو مرد پر سیلیکٹ میں نے کار لی ہے زکاة کے اہل ہیں آپ نے اس اپشن پر بھی کلک کر لینا اگر آپ اہل ہیں یہ جو بھی ہیں تو میں آپ کو سمجھنے کے لیے یہاں پر میں نے یہ سنف کا اپشن بھی سیلیکٹ کار لی ہے اور نیچے بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر سیلیکٹ کار لی ہے اور ازواجی حصیت میں نے سنگل پر ابھی کلک کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مستقل مزوری اگر آپ کو مزوری ہے تو آپ نے جی پر کلک کرنا اگر آپ کو مزوری نہیں ہے تو آپ نے نہیں پر کلک کرنا ہے تو نہیں پر میں نے یہاں پر سیلیکٹ کار لیا ہے تو یہ تقریباً سارا فارم میرا فیل ہو گیا ہے نام وغیرہ تریخ پدائش سب کچھ اڈریس تمام چیزیں میں نے کلیر کر دی ہیں پھر اس کے بعد ابھی میں کلے کلے تاوں مزید آگے پہ تو آپ نے دیان سے یہ فارم فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ یاد رکھئے کہ شنختی کارڈ والا آپ نے نام لکھنا ہے اور شنختی کارڈ کے مطابق آپ نے یہ فارم فیل کر دینا ہے اور ابھی میں نے یہ سارا فرم فیل کر دی ہے تو ابھی میں مزید آگے پر آپ کے سامنے کلے کلے تا ہوں تو ابھی اوٹی پی میرے نمبر پر آئے گا تو وہ میں نے یہاں پر دے دینا ہے اور میں سین اپ ہو جاؤں گا تو ابھی جو میں نے نمبر انٹر کیا تھا تو وہ اوٹی پی اوپر تقریب بنا بھی چکا ہے تو اس کو کپی کالیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ آٹومیٹکلی ہو چکا ہے تصدیق کرے پر میں کلے کالیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ میں اس میں سین اپ ہو چکا ہوں تو جی ڈی سی طاقتور پاکستان فانڈیشن میں میں نے فرم فیل کر دیا ہے سین اپ ہو چکا ہوں تو جب آپ لاسٹ والا سیٹ اپ یعنی کہ جو آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مزور ہیں یا نہیں تو اگر آپ مزور نہیں ہیں تو آپ نے نہیں پر کلے کالینا ہے اور اس کے بعد جب آپ کلے کریں گے نیچے تو پھر آپ کے سامنے جو ہے نا ایپ دوبارہ سے اوپن ہو کر آ جائے گی شروع سے اوپن ہو کر آ جائے گی تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کلے کیا ہے تو پھر آپ نے بائک والا اپشن پر کلے کر کے بائک بلکل یعنی کہ ہو جائنا ہے اور اس کو یہاں سے ہٹا دینا ہے اور پھر آپ نے اس ایپ کو دوبارہ اوپن کر لینا ہے تو میں نے ابھی اس کو دوبارہ اوپن کیا ہے تو یہاں پر پھر آپ کے سامنے یہ نئے طریقے سے اوپن ہو کر آ جائے گی تو پھر آپ نے یہاں پر کلے کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ راشن ریکویسٹ ہیز بین سب میٹیڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ راشن کے لیے جو درخواست میں نے دی ہے جو فارم آپ کے سامنے فیل کی ہے نام وغیرہ اڈریس وغیرہ سب کچھ لکھا ہے اس کے لیے درخواست میری جو ہے نا وہ سکسیسفل ہو چکی ہے تو آپ بھی اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی کی جائے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی چینل کو بھی لازمی سے سبسکریب کیجئے گا بیل نوٹفیکیشن کے ایکن پر کلے کر کے حال پر سیلیکٹ کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ